سماچار پتروں میں اخباروں میں روزانہ اس پرکار کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اموک بیکت نے آت میں ہتیا کر لی اموک لیڈی نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی خلاب بیکت ٹرین کے آگے ہوت پڑا اور اپنی جان دے دی آت میں ہتیا کے کارن کئی ہیں اور اس کے ذمہ دار بھی بہت کئی ہیں سماج بھی اس کا ذمہ دار ہے بڑے لوگ بھی ذمہ دار ہیں اور جن کے ہاتھ میں شاسن بیوستہ ہے شکچہ پرنڈالی ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں آت میں حتیٰ کہ کارنوں میں سے مول کارن جو ہے وہ واسطوں میں اگیان ہے آج بھی نہیں جانتا کہ سب سے بحمول چیز سنسار میں ایک جیون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا نے انسان کو اپنے اپنا سمروپ بنایا امیج ایف گاڈ کہا گیا بائیبل نرک و نارائن کا روپ کہا گیا دوسرا کارن اس کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جیون کا جو مول ادیش ہے اس مہان ادیش کو بھول گیا انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے ادیش بنا لیا اپنا اسی کے لئے اس کی اور جہاں اس کی شکتی اسی کی پرابت کرنے میں لگ گئی جیون کا ادیش دھن دولت اکھٹھا کنا نہیں دھن دانوت کبھی اپنا مہت تو ہے اسے انکار نہیں کیا سکتا لیکن جیون کا ادیش نہیں ہو سکتا نہ دھن نہ دولت نہ سمپتی اس مہانو جیون کا ادیش پرماتما فیم ہے لیاقائے رب پربو ملن ایشور کے درشن اس کا سامیپ اس کی پرسندتہ پرابت کرنا یہ جیون کا مول مہت ادیش ہے سب سے بڑی ادیش پھلتا یہ ہے کہ جیون کی اس ادیش جو مول ادیش ہے ایشور کا سامیپ پرابت کرنا ایش ملن سے ہم اگر بنچک رہ گئے سب سے بڑا گھاٹا اور ایشور کو پرابت کرنا کے لیے نہ بہت دھن چاہیے نہ طاقت چاہیے اس کے لیے تو شرد تھا اس کی یاد اس کا پیم کوئی کٹھن سادھ نہیں تھا اس کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں تھا ایک شخص مر رہا تھا تو نو عرب کمایا اس نے لوگوں نے کہا آپ پڑے سفل رہے آپ بہت سفل رہے جیون میں کہا میں تو اسفل رہا میرا وہ دیش تھا یارہ عرب سے اوپر کمانا یہ تو ہم کم پیچھے رہ گئے پرکچھا میں پھیل ہوئے نمبر کم ملے ٹھیک ہے دکھ کی بات تھی لیکن اس سے بڑی چیز آپ نے گھما دیا جیون یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوئی اور تیسا مولک کارن جو ہے خودکشی کا وہ ہے مہتو آکانشا بڑا بننے کی خواہش اکڑ ہم جیسا کوئی نہ ہو ایک روگ ہے یہ آدمی کو جینے نہیں دیتا آدمی کو دھائر کے ساتھ رہنے نہیں دیتا وہ جیون کو انجوائے نہیں کر پاتا ایک شخص تھا اپنے گروہ کو ہر سال اپنا مکان دکھاتا تھا دیکھئے یہ ہمارا مکان ہے یہاں بچے پڑھتے ہیں ٹیٹر آتا ہے یہ کچن ہے یہاں آرام کرتے ہیں یہاں میمان ٹھارتے ہیں ہر سال دکھاتا گھر وہی تھا ایک سال گروہ گوئے کا نہیں دکھایا تو گروہ نے خود ہی کہا اس سال آپ نے ہم کو اپنے گھر کا معاینہ نہیں کریا کہا کیا معاینہ کریں بغل میں ایک گھر ہے اور کسی نے بنا لیا بہت اونچا بہت اوندہ اب یہ گھر اس کو کاٹنے لگا یہ گھر جھوپڑا بن گیا کہا ہے کسی نے مجد شکستہ تو رات بھر میں بن جائے عمر بیٹ جاتی ہے دل کو دل بنانے میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ہماری درشتی اور پرماتما کی درشتی میں ایک تا نہیں دہتی بھن ہو جاتی اس سے تو پھر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور منوش آتمہتیا تک پر اتارو ہو جاتا ہے اگر یہ چیز سامنے رہے کہ ہمیں اس کا پری بندہ بننا ہے تو تمام دوسری چیزیں کم تر ہو جائیں گے ایک اور کارن ہے آتمہتیا کا وہ یہ ہے کہ ہم دکھ کے مول کو نہیں سمجھتے دکھ اور غم بھی مہت رکھتے ہیں کسی نے کہا ہے سچ کہا ہے دکھ کا ابھاؤ سب سے بڑا ابھاؤ ہے بیٹت کی پرک ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے اگر دکھ نہ آئے تو چیکنگ نہیں ہو سکتی پریچا ہوئے وہ ہی نہیں سکتی پیغمبری اسلام نے کہا ہے کہ سکھ اور دکھ دونوں کا محتو ہے مومن کا حال یہ ہے کہ اسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو خدا کا شکر دا کرتا ہے کردگتہ دکھاتا ہے آبھار پرگٹ کرتا ہے اور اگر دکھ آیا مسیبت آئی پریشانی آئی تو سبر کرتا ہے سبر اور شکر یہ دونوں کا مہت جیون میں ہے ان دونوں کے دورہ بیکتت کا پردرشن ہوتا ہے ایک آدمی کیسا ہے جب آدمی نہیں جانتا اس بات کو تو ادھیر ہو جاتا ہے وہ اور جیون سے وہ دور بھاگتا ہے آت بھاگتیا کر لیتا ہے ایک اور کاران آت بھاگتیا کیا وہ ہے پریم میں اسفلتا کہیں پریم کیا اسفل رہے انکار کر دیا یا کوئی بات ہوئی تو اب جیون میں کچھ نہیں رہا اور آت بھاگتیا کر لیتا جاننا چاہے کہ جیون نہیں اسی کا نام تو نہیں ہے اگر اس میں اسفل رہے تو کیا پرماتمہ تم سے بھی لگ ہو گیا وہ روٹ گیا ایک اور کاران ہے اس کا وہ ہے ساحس کی کمی آدمی کے اندر جو حوصلہ نہ ہو کہ مسیبتوں سے بھی لڑ سکے مقابلہ کر سکے تو ذرا بھی کوئی پریشانی آتی ہے نراش ہو جاتا ہے اور وہ جیون سے بھاگنے لگتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ رات بھی آتی ہے دن بھی آتے ہیں دکھ بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے دونوں کو سواگت ہونا چاہیے چیز تو اور ہوئے وہ ہے بکتت کا درمار مہت تو ہے بکتت کا پرسنالٹی کا اس کی طرف پر دھیان دے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آت مہتیا کے جو کیسے سامنے آتے ہیں ان میں کوئی کرز میں ڈوب گیا ہے رنڈ لیا چکا نہیں رہا ہے وہ اور وہ پریشان ہو کر جیون ہی سے بھاگنے لگتا ہے کوئی غریبی کی وجہ سے کھانے کو نہیں ہے بچے بھی لک رہے ہیں اس پریشانی سے بھی آدمی گھبرا کر اور آت مہتیا کر لیتا ہے کئی ایسا بھی ہوتا ہے کسی بدنامی کے کاران کیسے موہ دکھائیں ہم تو وہ جیون ہی سے روٹ جاتا ہے آت مہتیا کی جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس میں بیٹی نہیں اس کے پیچھے اس کا ذمہ دار سماج بھی ہے سماج ہی نہیں مانوطہ کے جتنے مانور نیتا ہیں لیڈر ہیں رہبر ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں شکشت بھی ذمہ دار ہیں شکشت پرنالی بھی ذمہ دار ہے اسی کے ساتھ یہ جاننا چاہیے شاسن بھی سرکار بھی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے بھوک کے کاران بھوکمریک کاران کرز کے بوش سے رنڈ کے بوش سے دب گئے اور آت مہتیا کی سوچ لی سماج کے اندر سماج اگر جاگرت ہو تو وہ اپنے ایک بھائی کے خبر رکھے گا کون کس دشاں میں جی رہا ہے کس کو کیا ضرورت ہے اسے وہ جانے گا اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوئش کرے گا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مسلم ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اس کا پروسی بھوکہ رہ جائے پروسی کی جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہمیں جانکاری ہونے جائے کون کی سال میں ہے لوگ پریشان ہوں اور ہم خوشیاں بنائیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے لاکھوں اوپیہ خرچ کرتے ہیں فضل خرچیاں فضل چیز ہم خرچ کر دیتے ہیں وہ نہیں معلوم یہ خرچ کرنے کا کی مدین اور بھی ہیں غریبوں کی سیوہ ان کی دکھتر کی فکر ان کی بچیوں کی شادی لیکن نہیں اپنے نام کے لیے بہت کچھ لوٹاتے ہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے بے مِdenی مِنی